اسلام علیکم یہ ہے قطر دنیا کا سب سے امیر ترین ملک بہت چھوٹا سا ملک جس کا رقبہ صرف دس ہزار مربع کلومیٹر ہے اس نے جب انیس سو اکتر میں ازادی حاصل کی تو یہ انتہائی غریب ملک تھا بس ایک گرم سہرہ لیکن اس وقت اس کا جی ڈی پی فیکس فرانس سے تین گناہ زیادہ ہے قطر کی سرمایہ کاری اور جائدات پوری دنیا میں ہے اس کا دار الحکومت دوہا انچی امارات بڑی گاڑیوں اور پرتائش مالز کا سمندر ہے مشرق وسطہ میں دبئی کی امارات کی طرح کا آزاد معاشرہ جسے بغیر الکوہل کا ویگاس یا مناکو کہا جاتا ہے صرف چند دہائیوں پہلے کی اس پسماندہ عبادی میں رہن سہن اب اس قدر پرتائش ہے کہ دوہا کے جنوب میں قطر کے امیر کی طرف سے توفہ کی گئی زمین جس پر بنایا جانے والا کتھولک چرچ دو کروڑ ڈالر کی لاغت سے تعمیر ہوا قطر آہر اتنا امیر کیسے ہوا قدرتی گیس بہت سی قدرتی گیس لیکن قطر کی کہانی صرف گیس کی نہیں قطر شروع میں اتنا امیر نہیں تھا پچاس سال پہلے یہاں دور دور تک ریت کے ٹیلے تھے یہاں موتی پیدا کرنے کا کام کیا جاتا تھا لیکن وقت ایک جیسا کبھی نہیں رہتا انیس سو پچاس میں یہاں تیل اور قدرتی گیس کے اسی کوئوں کا پتا چلا اس کے بعد قطر کی قسمت ہی بدل گئی پچپن سال کی برطانیہ کی غلامی کے بعد انیس سو اکھتر میں یہ ملک ازاد ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ترقی کی بلندیوں کو چھو لیا چالیس کی دہائی میں یہاں فوسل فیولز کے زہائر دریافت ہو گئے اور ساٹھ کی دہائی میں ان کو نکالنا بھی شروع کر دیا گیا لیکن قطر میں زیادہ تبدیلی نہیں آئی ستر کی دہائی میں شیل نے اس ملک کا سب سے بڑا حضانہ دریافت کیا یہ نورت فیلڈ تھا جو دنیا میں گیس کا سب سے بڑا زہیرہ ہے لیکن یہ گیس زیادہ منافع بخشنا تھی گیس صرف فائب کے ذریعے ٹرانسپورٹ کی جا سکتی تھی قطر کے ہمسائیوں کو یہ نہیں چاہیے تھی اور جہاں چاہیے تھی وہ اس سے بہت دور تھے یہاں تک کہ شیل بھی اس زہیرے کو بول گیا تھا قطر میں روایتی بادشاہت تھی الشیخ حمد بن حلیفہ آسانی نے اپنے والد کا تحتہ 1996 میں الٹا ملک میں ہونے والی سوشل تبدیلیاں امارات دبئی کی طرز پر بہت جلد آئیں حمد کے حیال میں شمالی فیلڈ یعنی نورت فیلڈ قطر کا مستقبل تھا امیر قطر نے ایک بڑی غیرممولی ٹیکنالوجی میں بہت بڑی سرمایہ کاری کی گیس کو مایہ بنانے کی ٹیکنالوجی تاکہ گیس کو تیل کی طرح بحری جہازوں پر لادا جا سکے اس کے لیے گیس کا درجہ حرارت منفی 161 تک کرنا تھا اس کی گئی سرمایہ کاری سے وہ ٹیکنالوجی بنی جس کی وجہ سے قطر دنیا میں LNG برامت کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا چین، انڈیا، کوریا اور جاپان کی تین چوتھائی گیس اب قطر سے آتی ہے قطر نے اپنے ملک میں اس کو نکالنے کے طریقے پر اتنی بڑی سرمایہ کاری کی ہے کہ یہ سارا پراسس اس کو بہت سستا پڑتا ہے امریکہ میں نکلنے والی گیس سے ایک چوتھائی قیمت کا اس کے امیر ہونے کی وجہ یہ بھی ہے لیکن قطر کی کہانی صرف یہ نہیں ملک کو اس طرح ملنے والی دولت اکثر ممالک کو تباہ کر دیتی ہے انگولا اور وینیزویلا کی مسالیں ہمارے سامنے ہیں قطر نے اپنی دولت سے حد اپنے ملک میں اور بیرونے ملک سرمایہ کاری کرنے کے لیے سرمایہ کاری کی اتھارٹی بنائی لندن شہر کا ایک حصہ اب اس کے پاس ہے ہوتلز آفیسز اپارٹمنٹس اور امریکہ میں چوتھا بڑا سرمایہ کار قطر ہے صرف مین ہیٹن میں ان کی پانچ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہے کئی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز میں بھی ان کا بڑا شیر ہے واکس ویگن پورشے بارکلے بینک شیل ٹپنی جیسی کمپنیوں میں قطر بڑا شیر ہولڈر ہے روس کی تیل کی کمپنیوں اور فرنچ ٹیلی کام میں بھی روس کا بڑا شیر ہے دوہزار چھے میں دس سرب ڈالر سے شروع ہونے والی سرمایہ کاری اب ساڑھے تین خرب ڈالر کے قریب ہے اپنے ملک میں اربون ڈالر کی سرمایہ کاری سڑکوں ہوای اڈوں ریسرچ سینٹرز پائنینشل سینٹرز پر کام کر رہا ہے لیکن کیوں تاکہ اگر تیل اور گیس کی آمدنی کم ہو بھی جائے تو فرق نہ پڑے تیل کی ڈیمانڈ تو شاید اگلے پندرہ سے بیس سال میں کم ہونا شروع ہو جائے گی لیکن گیس کی اتنی جل نہیں دوستو حمد بن حلیفہ ثانی کے ذہن میں ایک اور چیز بھی تھی دنیا میں اسر و رسوخ اس سے پہلے قطر کا کنٹرول بنیادی طور پر سعودی عرب کے ہاتھ میں تھا اور امیر قطر کے سامنے قویت کی مثال بھی تھی دنیا میں اپنی شناحت کے بغیر یہ مکمل طور پر خود مختار نہیں ہو سکتا تھا ازادی کے لیے بندوق چاہیے تھی تو قطر نے دو ہزار تین میں یہ امریکہ سے لے لیں ایک ارب ڈالر ان کی فوجوں کے اڈے دامیر کرنے پر حرچ کیے دوہا سے بیس میل دور اس بیس پر گیارہ ہزار فوجی موجود ہیں امیر قطر کے بقول ایک مشکل ہتے میں ان کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ حریدی گئی انشورنس ہے اور ہاں الجزیرہ دنیا کے اکثر ممالک میں پابندی کا شکار مگر سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل اس چینل پر نہ صرف عرب کے تقریبا ہر ملک میں پابندی ہے بلکہ انڈیا اور اسرائیل میں بھی امریکہ بھی اس کا اثر کم کرنے کے لیے چینل بنانے کی ناکام کوشش کر چکا ہے تمام پابندیوں کے باوجود یہ مشرقے وسطہ میں سب سے زیادہ دیکھے جانا والا چینل ہے دوستو قطر کے پڑھتے اثر اور عربی زبان میں ہتے کی حبریں دینے کی وجہ سے مصر سعودی عرب بحرین اور متحدہ عرب امارات میں دوسرے ملکوں کو ساتھ ملا کر قطر پر دہشت گردی کی معاونت کا الزام لگاتے ہوئے جون دوہزار سترہ میں پابندیاں لگا دیں اٹھارہ ممالک نے نہ صرف تجارتی اور سفارتی تعلقات توڑ لیے بلکہ اپنی فضائی حدود بھی بند کر دیں ان ممالک میں وہ ملک بھی شامل تھے جہاں سے قطر کا روزانہ کی ہوراک کا بھی انحصار تھا قطر کی حریدی کی انشورنس پالیسی کی وجہ سے فوج کشی تو نہیں کر سکتے تھے لیکن کسی ملک کے حلاف اس سے زیادہ سہت ایکشن اور نہیں لیا جا سکتا تھا الجزیرہ کو بند کرنا سب سے بڑے ڈیمانڈ تھی اسرائیلی وزیر اعظم کا اس پر کہنا تھا کہ عرب دنیا میں پڑھنے والی اس پھوٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جان الجزیرہ سے چھوٹ جائے گی قطر کو اپنی اوقات یاد کروانے اور ان کا اثر و رسوخ کم کرنے کی کوشش کے لیے کی جانے والی یہ پابندیاں مکمل طور پر ناکام رہیں قطر نے ان پابندیوں کی وجہ سے ترکی ایران اور مغربی دنیا سے بہترین تعلق بنا لیے کیا آپ جانتے ہیں کہ 2022 میں فیفا ورلڈ کپ قطر میں ہونے والا ہے دوستو قطر نہ صرف عرب ممالک میں بلکہ پوری دنیا میں ایک ایسا ملک ہوگا جو کہ اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود فیفا ورلڈ کپ اپنے ملک میں کروائے گا دوستو قطر آئیڈیل ملک نہیں اس کے اپنے کئی مسائل ہیں حاصل طور پر یہ کہ سب کچھ حکومت اور ایک شخص کے کنٹرول میں ہے متحدہ عرب امارات میں پرائیویٹ سیکٹرز کا ترقی میں بڑا عمل دہل ہے لیکن قطر میں ایسا نہیں لیکن چند چیزیں ٹھیک کر کے قطر نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور مشرق وستہ کے چھوٹے سے ناقابل ذکر کونے میں ازادانہ شناحت بنا لی جو باقی سب مل کر بھی کم نہ کر پائے اپنے پر لگائی گئی تمام تر پابندیوں کے باوجود قطر آج بھی دنیا کا سب سے امیر ملک ہے